بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں ہیدر میں دیو میرا پروگرم دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین پاکستان میں اور پاکستان کے بہار وائس آف فری پاکستان کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آزاد پاکستان کی آواز ہیں یہ آپ کی آواز ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے جو میرے پیٹرنز ہیں جو مجھے سپورٹ کرنے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ آپ کے کرٹیسزم کا آپ کی کومنٹس کا آپ کی دعاوں کا بہت شکریہ آج دو موضوعات پر بات کرنی ہیں پہلا موضوع ہے جناب عمران خان کو تقریبا ہم نے چار مہینے کے بعد چار ساڑھے چار مہینے کے بعد ان کا ڈائریکٹ بیان سنا اور دوسرا ان کے اوپر جو کیچڑ اچھانا جالا ہے اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم نے جو حماس اور فلسطین کے اندر جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے اس کے اوپر ایک خاص نظر دالیں گے ان موضوعات پر بات کرنے کے لیے جناب none other than the great doctor's up and 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 up welcome to the program sir السلام علیکم وعلیکم سلام حیدر اور آپ کے ناظرین کو بھی میرا سلام بہت شکریہ sir بڑی مہربانی thank you very much sir سب سے پہلے عمران خان عمران خان کی جب اوپن ایک قسم کا بہانہ یہ ہے open trial jail میں لیکن کچھ جنرلس گئے اور انہوں نے بہت ہی سخت بیانیاں دیا اور انہوں نے کہا کہ میری کسی سے ڈیر نہیں ہو رہی پہلے انہوں نے بات میں کسی سے نہیں ملا اور میں تو کہہ بھی چکت ہے پہلے تیسری بات انہوں نے کی کہ لنڈن پلان جو ہے اس کی documentary evidence ہمارے پاس ہے چوتھی انہوں نے بات کی کہ جنرل باجوا کو ہم بلائیں گے case میں as a witness سب سے بڑا star witness ہی وہ ہے اور انہوں کہ اگر ضرورت پڑی ہی ہم ڈانلڈ ڈور کو بھی بلائیں گے اور انہوں نے کہا کہ میں مر جاؤں گا اور جیل میں مر جاؤں گا لیکن میں کبھی بھی کسی اپنا سمجھوتا نہیں کروں گا what do you make of this man sir کس قسم کا آدمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا ساڑھے چار مہینے میں پہلی مرتبہ عمران خان کا کوئی ڈائریکٹ بیان جو ہے میڈیا کے سامنے آیا وہاں پر اڈیالا جیل میں میڈیا کی کچھ personalities کو invite کیا گیا تھا ظاہر ہے وہاں پر plane clothes میں جو عوام بھی بیٹھے ہوئے تھے جب سب کو سب کو پتا ہے کہ یہ آئی ایس آئی کے کارندے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہاں ان اکل کے اندوں کو وہاں بیٹھنے کی کیا ضرورتی جب عمران خان میڈیا سے بات کر رہا تھا اور میڈیا میں یہ چیزیں سب ان کی تشییر ہونی تھی تو پتا نہیں کہ انہوں نے کونسے گل کھلانے تھے باہر کہ یہ ان کی جو گھٹیا سوچ ہے ذہنیت ہے اس کی اکاسی کرتی ہے لیکن عمران خان نے جو کچھ فرمایا وہ بہت ہی اہم ہیں باتیں ایک بات تو جو انہوں نے کہی کہ میری یہاں پر کسی سے بھی کسی لیول پر بھی ملاقات نہیں ہوئی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کیونکہ چند ہفتے پہلے امریکن ایمبیسٹر ڈانلڈ بلوم نے یہ بیان دیا تھا کہ جی وہ اڈیالا جیل گیا ہے اور وہاں پر وہ یہ ہنٹ دیا تھا حالانکہ اس نے کہا تو نہیں کیونکہ ان کے وہ جو ٹوٹر ہینڈل کے اکاؤنٹ پر ہے یہ کہا گیا تھا کہ جی وہاں پر وہ نہ صرف یہ کہ کچھ امریکن سٹیزنز جو وہاں پر مقید ہیں ان سے ملنے گیا تھا ان کا معلوم ان کی معلومات کے لیے بلکہ یہ بھی اس نے ہنٹ دیا کہ جی وہ عمران خان سے بھی ملا اور اس نے کہا کہ جی ہم نے اپنے موقف کی وہ کی وضاحت کی کہ ہم پاکستان کے اندرونی معاملات نے ملوث نہیں ہے وغیر وغیرہ اس قسم کے بیانات تو امران خان نے تو اس کی مکمل طور پر تردید کر دی اور یہ تردید نہایت ضروری اس لیے بھی ہے کہ اس سے ایک مرتبہ پھر واضح ہو گیا ہے کہ امریکنز ہیں اتنے جھوٹے ہیں اتنے لانتی ہیں کہ وہ ہر لیول پر جھوٹ بکتے رہتے ہیں اور ان کو شرم بھی نہیں آتی ہے یعنی یہ جھوٹ اتنی آسانی سے ایکسپوز ہو سکتا ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسری بات جو امران خان نے کہی اور وہ یہ لنڈن پلان کے حوالے سے کہ اس کے پاس اب سالیڈ پروف موجود ہے کہ یہ جو نو مائی کے واقعات ہوئے تھے یہ لنڈن پلان کا حصہ تھے اور اب وہ ان ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے نہ صرف باجوا کو کوٹ میں بنا رہا ہے بلکہ اگر ضرورت پڑی تو ڈانلڈ لو کو بھی اور کچھ امریکن افیشلز کو بھی وہ کوٹ میں مدعو کریں گے ظاہر ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اتنی کوئی سکت ہے کہ وہ ڈانلڈ لو کو یا امریکن افیشلز کو کوٹ کوٹ میں بلا سکے یہ تو ان کے جھوتے چاٹنے والے لوگ بیٹھے ہوا ہیں برصر اقتدار لیکن یہ کہ باجوا کو کوٹ میں لے کے آنا نہائیت ضروری ہے کیونکہ یہ کنسپیریسی جو ہے اب نیل ڈاؤن ہوگی اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو کارندے ہیں فوجی فوج کے جو جنرل ناس منیر اور اس کے آس پاس کے اس کے ہواری جو ہیں جو بیٹھ ہوں ہیں ان کی کامپیں ٹانگنی شروع ہو گئی ہے اب تو ان کی بری حالت ہو گئی ہے ان کو پتا چل گیا کہ سارا پلان جو ہے اب ایکسپوز ہونے والا ہے تو اس لحاظ سے یعنی عمران خان نے جو باتیں کہیں کھری کھری باتیں کہیں اس میں کوئی بتا ہے کہ کامپرومائز نہیں تھا اس نے کہا کہ میں کسی سے کسی قسم کا کامپرومائز نہیں کروں گا اور میں مرتے دم تک یہی پر رہوں گا چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو اس لحاظ سے اس نے نہ صرف یہ کہ اپنے جو ہے وہ جوان مردگی اپنی جو ہے کمیٹمنٹ اپنا اس پر انصاف پر پابند ہونا اور عوام میں یہ اعتماد برقرار رکھنا کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے اور عوام بھی ڈٹے رہیں اور انشاءاللہ جب تک یہ یہ کامیابی حاصل نہیں ہوگی یہ جدو جہد جاری رہے گی بہت شکریہ سر سر اس سے ایک جو آپ نے باجوا کی بات کی نا کوٹ میں لانے کی جو سب سے خوش ہوگا نا اس بات پر عمران کے بعد وہ ہوگا قاضی فائز عیسیٰ قاضی فائز عیسیٰ نے چھوریاں تیز کر کے جس طرح وہ بجر ہوتا ہے نا وہ قسائی جو چھوریاں تیز کر کے سائٹ پہ رکھی ہوتی ہے نا کہ ابھی میرے پاس بکرا آئے گا یہ انتظار کر رہا ہے کہ اس کے پاس کیس آئے فائز عمید کا اور باجوا کا اس لیے یہ ان دو آدمیوں کو الزام ٹھہراتا ہے کہ ان دو آدمیوں نے اس کے خلاف جو سپریم جوڈیشنل کاؤنسل میں کیس آف کیا تو یہ بات یہاں رکنے نہیں لگی سر اور اب دیکھیں گے کہ یہ کس طرح رکیں گے باجوا کا کورٹ میں نہ آنا جو کہ فوج رکے گی میرا خیال ہے یا شاید نہ بھی رکے اس لیے محسن بیگ نے باجوا کو گالیاں دینی شروع کر دی ہے محسن بیگ بہت قریب آدمی ہے آسم کا بڑا دوست ہے یا فائز عیسیٰ جو ہے وہ گا نہیں لے کے آؤ اور پھر میں ٹھیک تو تو do you think یہ reality ہے کہ باجوا پہنچے گا جس طرح کیسے حالات پاکستان میں ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ آہ باجوا کو کوٹ میں لے کے آئیں گے حالانکہ possibility بھی ہے یہ اس کے ان کے جو اندرونی جو تعلقات ہیں اندرونی جو معاملات ہیں اس پر depend کرے گا آہ فائز عیسیٰ اگر چاہے بھی آہ اس کا actual جو آہ دارو مدار ہے وہ یہ ہے کہ آہ آسیم منیر کیا سوچ رہا ہے کیا وہ آہ اس کے باجوا کے باجوا سے اب وہ distance اپنے آپ کو کر رہا ہے یا باجوا کے جو باقیات ہیں ان کو سائیڈ لائن کر رہا ہے یہ ان پر depend کرے گا تو مجھے صحیح اندازہ تو نہیں کہ آہ آہ آسیم منیر کا کیا reaction ہوگا اس معاملے میں لیکن اگر میں اپنی feelings کا اظہار کروں تو میں کہوں کہ بھی دیکھئے اس بلک میں کوئی بھی above the law نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہو سکتا ہے تو باجوا نے جو غداری کی ہے اس کے لیے اس کو عدالت میں لے کے آنا نہائید ضروری ہے تاکہ اس پر مقدمہ چلے اس کو جو اس نے غداری کی ہے اس کے لیے مورد الزام ٹھہرائے جائے اور اس کو سخت سے سخت سے زادی جائے اگر یہ ایک مرتبہ ہو گیا نا ایک ہی بندے کا تو میں سمجھتا ہوں کہ باقیوں کو بھی message مل جائے گا کہ اب جو ہیں ہر یہ بدماشیاں اس طرح کی نہیں چلیں گی اور ان ان کو بھی قانون کی دارے میں رہ کر کام کرنا پڑے گا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگے situation کیا develop ہوتی ہے کس طرح آگے بڑھتی ہے لیکن یہ کہ یہ عمران خان کے lawyers پر depend کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس case کو present کرتے ہیں کس طریقے سے وہ maneuver کرتے ہیں اور کس طریقے سے اس بات کو کوٹ میں آگے لے کر جاتے ہیں اگر بالفرض قاضی فائز عیساز نے یہ ruling دے بھی دے کہ باجوا کو پیش کریں اگر آرمی نے اس کو نہ پیش کیا تو پھر وہ کیا کرے گا قاضی فائز عیساز کے پاس تو کوئی طاقت ہے نہیں اس کے ہاتھ میں کہ وہ کر سکتے صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو contempt of court میں وہ دے دے گا اور ultimately جب یہ لوگ برسر اقتدار نہیں رہیں گے power میں نہیں رہیں گے تو پھر ان کو پکڑا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ اس وقت دیکھتے ہیں کہ پھر کہ حالات کس طرح کروٹ بدلتے ہیں کیا situation develop ہوتی ہے لیکن موجودہ جو حالات ہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ قاضی فائز عیساز یا کوئی اور جو ہے بہت زیادہ اس معاملے میں پیش رفت کر سکیں گے کیونکہ دیکھیں نا ماضی میں آپ دیکھیں کسی بھی جرنیل کو کہیں پر کوئی گرفٹ نہیں ہوئے سب دندناتے پھٹتے رہے سب بدماشیاں کرتے رہے کسی نے ان سے کوئی پوچھ کچھ نہیں سر برکل آپ ماضی تو ہمیں یہ ہی بتاتا ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کو پہچانتے ہیں ان کے بہیوئر سے ان کی کرتوتوں سے جب موسین بیگ نے پبلکلی ٹی وی میں آ کے باجوا کے خلاف اتنا اتنا سخت انٹرویو دیا بہت برا بھلا کا اس کو کرپٹ کا یہ کا بارہ بلین اس کے پاس آئے میں بہت چونکا اس لیے کہ موسین بیگ اور آسم منیر بہت قریبی دوست ہیں بلکہ آسم منیر جس دن اس کو اپوائنٹ کیا تھا اس کے بعد جو پہلا جس جس آدمی کے گھر میں پہلی دفعہ وہ گیا تھا وہ موسین بیگ ہے اور موسین بیگ ایک بہت ہی اس ایک بہت غیر اب میں زیادہ نہیں کرتا اس کے اخراقیات بہت بری ہیں اس کے متعلق پورا اسلام بات جانتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو عادے کرتے تو وہ جو میں نے جب دیکھا یہ کوئی ہفتہ دس دن پہلے کی بات ہے تو میں نے کہا کہ یہ بڑی کوئی سوچی سبجی چاہ لے بٹ آپ کی بات میں بھی بہت وزن ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اگر آسم نے ڈمپ کر دیا ہے نا باجوا کو تو پھر باجوا کو کوئی نہیں بچا سکتا سر اسی سے جڑی بھی بات عمران خان سے ان کے خلاف اتنا زیادہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے کہ خاور مانکہ کا ایک نوکر جس کو بائی دوئے ایک آئی ایس آئی کی بلیک کرولا گاڑی میں فیک نمبر پلیٹس والے میں لایا گیا اور اس نے بہت ہی ایک بہودہ جو کہ میں بیان نہیں کروں گا یہاں بہت بہودہ بیان دیا ان کی عدد کی کیس میں کیا آپ سمجھتی ہیں اس قسم کی حرکتوں سے آسم جو عمران صاحب کے خلاف کر رہا ہے ان کی بیگم کے خلاف کر رہا ہے یہ کامیاب ہوں گی نہیں بہت تو یہ ہے کہ بلکل نہیں کامیاب ہوں گئی یہ کیونکہ عوام کو معلوم ہے کہ عمران خان کا کردار کیا ہے اور کیسا ہے اور وہ اس وقت جو ہے اس روحانی کیفیت میں ہے نہ صرف آج کل بلکہ کئی سالوں سے اس میں جو تبدیلی آئی ہے یہ جو لوگ اس قسم کی گھٹیا حرکتیں کر رہے ہیں یہ ان کی گھٹیا ذہنیت کی اکاسی کرتی ہے کیونکہ یہ تو سب خود گندی نالی کے کیڑے ہیں چاہے وہ یہ فوجی جرنیل ہوں ان لوگوں کو تو شرم بھی نہیں آتی ہے یہ جو حرکتیں کرتے ہیں وائف سواپنگ پارٹیز کرتے ہیں وائفز کو ادھر ادھر کراتے رہتے ہیں اسی طرح جو ہیں وہ یہ جو باقی پاکستان کے جو سیاستدان ہیں چاہے وہ نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو یا فضلو ڈیزل ہو یہ لوگ اتنے گندے لوگ ہیں اتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں یہ کہ یہ ہر ایک قسم کی گندی حرکت کر سکتے ہیں عمران خان نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کل یہ کہا تھا کہ میں قرآن کریم پر قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے بشرا بی بی کا چہرہ نکاح سے پہلے دیکھا تک نہیں ہے یعنی یہ وہ وہ شخص ہے جو قرآن پر ہاتھ رکھا یہ قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے اور میں تو ہنڈڈ پرسنٹ اس پر یقین کروں گا بجائے اس کے کہ خواہ ورمانے کا کہ ایک نوکر پر جس کو آئے ایس آئے پکڑ کر لے کے آئے دو تین تھپڑ مارے کچھ روپے اس کو پکڑایا اور اس کہ تم نے یہ بیان دینا ہے یعنی یہ یہ جو ہے نا یہ گھٹیا قسم کی حرکتیں جو ہیں یہ گھٹیا قسم کے لوگ ہی کر سکتے ہیں اور یہ ان کے ان کی گندی ذہنیت کی اکاسی کرتی ہے تو اس سے عمران خان کے کردار پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ عمران خان لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کر رہا ہے لوگوں کو معلوم ہے کہ عمران خان کس قسم کا آدمی ہے اگر عمران خان کمپرمائز کر جائے تو یہ ساری چیزیں فورا نہیں ختم ہو جائیں گے لیکن یہ کہ وہ کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس لیے یہ ایسی بانڈی حرکتیں کر رہے ہیں لوگ تو یہ ان کی اپنی گندی ذہنیت کی زیادہ اکاسی کرتی ہے بجائے اس کے کہ عمران خان کے کیریکٹر کی میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی جو جس کا الزام اس پر لگا رہے ہیں اس کو کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی وہ تو ایک صاف اور شفاف زندگی بسر کر رہا ہے وہ اگر ایک ایک انسان جو ہے پاکستان کے سیاستدانوں میں دیکھیں تو اس کا رتبہ جو ہے باقی سیاستدانوں سے بہت بلند ہے تو اس لیے یہ یہ سارے جو حرکتیں کر رہے ہیں اس میں ان کو کامیابی نہیں ہوگی ہاں یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں اپنی گندگی کی ظاہر کر دیں لیکن یہ کہ عمران خان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے سر یہ بہت امپورٹنٹ موضوع پر آپ نے بات کی میں اگر اپنے اپنے آپ کو عاصم منیر کے شوز میں دالوں اور وہاں سے کہوں کہ یار میں نے عمران خان کو کس طرح میں اس کی مقبولیت کو کنٹرول کروں میں یہ کیسے اتنا یہ پاپلر آدمی ہے تو میرے پاس تین چار حربے میں میرے پاس ہے ایک یہ ہے جو کہ سب سے بڑا ہے کہ اس کے کیریکٹر کو اتنا گرا دو اس لیے عمران کے کیریکٹر اس کی صفائی اس کی سچائی اس کی کمیٹمنٹ اس کا پیشن اس کے جو پورا مجسمہ ہے جو عمران کا اس وقت پاکستانیوں کے سامنے ہیں اس کو کسی طریقے سے توڑو تو پھر اس لیے کہ اس کی ذات پر حملہ کرو پہلے یہ ہے یہ طریقہ ہے کہ عمران کو گراو عمران کو توڑو عمران کی ذات دوسرا میں کروں گا جو میں کر رہا ہوں آسم ہوں اگر میں کہ اس کو قید کر دو اس کو لوگوں کے سامنے مت آنے دو اس کا بیان نہ آنے دو حالانکہ آگیا ہے کارل تل تل ہی مچ گئی ہے اور اس کو کہ لوگ اس کو بھول جائیں اور مرسی کی طرح پانچ چھ سال جیل میں رکھے اس کو آٹ اٹیک کرا کے اس کو قتل کر دو یہ اس کا دوسرا طریقہ ہے کہ لوگوں کے ذہنوں سے آنکھوں سے کانوں سے اس کو اوجل کر دو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس اگر یہ کابو نہیں آتا تو اس کی پارٹی پر کسی طریقے سے قبضہ کر لو میں اپنے گھسپیٹیے اندر گھزاؤں پارٹی کے اندر جو پارٹی کو قبضہ کریں لگیں کہ ظاہرہ نو عمران کے سپورٹ میں لیکن کنٹرول ان کو آسم اور آئی ایس آئی کر رہے یہ تیسرا طریقہ ہے چوتھا طریقہ ہے جو کہ بہت ہی سخت ہے وہ ہے کہ اس کو ختم کر دو اس کو فوراں قتل کر دو کہ تو یہ جو چار طریقے ہیں ان میں سے تین تو میری نظر میں انہوں نے عزمات چکے ہیں اور تینوں فیل ہو چکے ہیں اور تیسرا خاص طور پر جو گھسپیٹی ہیں وہ بھی فیل ہو جائے گا لوگوں کو سامنے نظر آ جائے گا کہ کون واقعی جنوین ان کا لیڈر ہے کون نہیں جو آخری ہے کہ اس کو الیمنیٹ کر دیں خدا نخواستہ اس کی پوسیبیلٹی آپ کو نظر آ رہی ہے بلکل دیکھئے آسم منیر جیسا جو ایک گھڑیا انسان ہے اسے تو کسی بھی خیر کی توقع نہیں رکھنی چاہیے اور وہ کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے لیکن اس کے پھر نتائج کیا سامنے آئیں گے یہ جو ہے یہ ان کو صحیح طریقے سے سوچنا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ خدا نخواستہ اگر انہوں نے ایسی کوئی حرکت کی اگر عمران خان کو جانی نقصان پہنچایا جیسے کہ دو مرتبہ تو اس کے لائف پر انہوں نے اٹیک آلڈی کیا ہوا ہے نویمبر دو ہزار بائیس میں اور پھر مارچ دو ہزار تئیس میں دو مرتبہ انہوں نے کوشش کی اللہ تعالی نے عمران خان کو بچانا تھا تو اس وجہ سے وہ بچ کیا لیکن یہ کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کو الیمنیٹ کر کے ملک حالات کو کنٹرول کر لیں گے تو یہ ان کی خام خیالی ہے پاکستان اس وقت جن مسکلات میں گھرا ہوا ہے اگر وہ ایسی حرکت کریں گے تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں مکمل طور پر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی عوام اس بات کو قطعاً قبول نہیں کریں گے اور یہ کہ اگر ہم دیکھیں نا پاکستان کی معاشی حالت اس وقت تو یعنی آئی ایم ایف نے آم چودہ دسمبر کو پاکستان کو سیون ہنڈر ملین ڈالرز کا نیکسٹ انسٹالمنٹ دینا تھا لیکن وہ تو ان کے ابھی ایجنڈے پہ بھی نہیں ہے پاکستان کا یہ جو انسٹالمنٹ ہے تو دیٹ مینز کہ آئی ایم ایف کو کوئی آنفیڈنس نہیں ہے پاکستان کی ایکانومی میں ورلڈ بینک نے بھی کہا ہے کہ پاکستان is on the brink of disaster یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیز کی آکاسی کرتی ہیں کہ یہ desperate تو ہیں کہ کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹا لیں لیکن اس کے جو خطرناک نتائج نکلیں گے وہ یہ نہیں سنبھال سکیں گے اور یہ ملک نہ صرف خانہ جنگی کی طرف جائے گا بلکہ خدا نہ کرے یہ ملک ٹوٹ بھی جائے گا پھر مزید تکھے ہو جائے گا سر یہ اس پہ آخری بات گازہ میں چلنے سے پہلے حماس پر یہ یہ صاحب جو ہیں فضل ڈیزل اور سپر لڈلا انہوں نے جناب علی صلی ملاقات کی ہے کل اور کہا ہے کہ جی ہم مل کر الیکشن میں حصہ لیں گے اور جو انٹریسٹک بات ہے جماعت علماء اسلام کا بیانیاں آیا کہ جی مولانا فضل الرحمن جو ہیں وہ صدارتی کینڈیٹ ہوں گے جب الیکشن کے بعد چاہے اب یہ سنیں ان کی ذرا خوش خیالی سنیں کہ چاہے پیپلز پارٹی حکومت لے یا مسلم لیگ حکومت لے حمداللہ جو ہے حافظ حمداللہ جو کہ بائی دوے بہت قریب تھا باجوا کے اور میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ باجوا کے اتنا قریب کیسے آئے اسٹی ہے وہ اتنے گالیاں دیتا تھا فضل الرحمن جب باجوا آرمی چیف تھا بعد میں چلا کہ یہ سارے ملے ہوئے تھے وہ کہتا ہے جی پاکستان کا اگلا صدر جو ہے فضل الرحمن ہوگا تو اس کے اوپر آپ یہ بلی کے خواب ہیں یا اس کے اندر کوئی صداقت ہے دیکھیں فضلو ڈیزل جو ہے وہ تو کئی دہائیوں سے یہی خواب دیکھ رہا ہے کہ وہ پاکستان کا صدر بن جائے اور یہ کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ امریکن ایمبیسیڈر سے بھی کئی مرتبہ مل چکا تھا یہ ویکی لیکس میں ڈاکیمنٹس آئے تھے اس نے جا کر اس کے پیروں میں بیٹھ کر کہا کہ جی آپ ہمیں بھی موقع دیں ہم آپ کی خدمت کریں گے این پیٹرسن ہے سر ایمبیسیڈر جو تھی جی بلکل بلکل یعنی یہ یہ تو ان لوگوں کی جو ہے نا حیثیت ہیں یہ تو ان کی اوقات ہیں بس یہ اپنے یہ خواب دیکھتے ہی رہیں اس وقت جو ہے حالت تو یہ ہے کہ یہ نون لیگ کو خود بھی کوئی بھی جو ہے نا یقین نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکتی ہے حالانکہ مکمل طور پر وہ داندلی پر تلے ہوئے ہیں اور ان کو فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے لیکن تمام سرویز یہ بتاتے ہیں کہ پنجاب جو مین بیٹل گراؤنڈ ہے وہاں پر پی ٹی آئی اگر الیکشن ہوئے اور پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے دیا گیا تو پی ٹی آئی جو ہے ایک سو چوبیس سے لے کر ایک سو تیس تک سیٹیں جو ہیں نا پنجاب میں فیڈرل سیٹیں جو ہیں وہ لے جائیں گے یعنی آپ خود سوچتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پی کے میں تو تقریباً انشاءاللہ کلین سٹریپ ہوگی کے پی اس کے پی ٹی آئی کی تو اس لحاظ سے جو ہے اگر پی ٹی آئی کو الیکشن میں حصہ لینے دیا گیا فیر الیکشنز ہوئے تو پی ٹی آئی سے کوئی بھی ٹو تھرڈز ٹو ٹری کوارٹرز مجارٹی نہیں لے کے جا سکتا اس لحاظ سے یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ اپنے آپ کو خامخواہی بس غلط فہمی میں مبتلاہ کیے ہوئے ہیں چند ہفتے پہلے یہی بیان آتاتارر نے بھی داغا تھا کہ جناب ہماری بات ہو گئی ہے اور اگلا وزیراعظم جو ہے وہ نون لیک سے ہوگا ارے بھائی ابھی تو الیکشنز پہ نہیں ہوئے آپ کی بات کسی ہو گئی ہے یہ جو ہے الیکٹ عوام نے کرنے ہیں یا کہ آپ کے جو 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 بوسز ہیں جو آرمی کے بوسز ہیں انہوں نے ٹرائم منسٹر کو منتخب کرنا ہے اس از کم کی یہ یہ واحیات باتیں کرتے رہتے ہیں یہ لوگ بالکل ریالٹی سے ڈیٹیچڈ ہیں ان کو معلوم نہیں ہے کہ عوام کیا چاہتے ہیں معلوم ہیں ان کو لیکن یہ کہ وہ اس غلط فہمی میں کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے عوام کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے اور ہم دوبارہ اقتدار میں آ جائیں گے کیونکہ یہ جو decision makers ہیں وہ ہم اقتدار میں بٹھائیں گے لانت ہے ایسی حکومت پر وہ تو آج بھی وہی situation ہے نو اپریل دو ہزار بائیس سے لے کر اب تک بھی وہی situation رہی ہے تو کیا تیر مار لیا تم لوگوں نے اگر تم دوبارہ بھی یہی مہرے جو ہیں دوبارہ اقتدار میں آ جائیں اس ملک کو توائی کر دیں گے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ملکل سکتے اور اگر انہوں نے کیا سر تو یہ تو پھر وہ جو کہتے ہیں نا کفن میں آخری کیل ہوگا because برداشت نہیں ہوگا اور یہ جو بھار ہے corruption کا اور elite capture کا اور فوج کی بدباشی کا یہ اتنا بھاری ہوگا کہ یہ foundation جو ہیں اس ملکی مجھے یہ ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے مطلب بڑی ایک interesting بات جاوید حاشوی نے کی وہ جو احمد محمود ہے جانگیل ترین کا بردر اللہ وہ سب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان ستر فیصد اسی فیصد ہے but anyway sir دیکھتے ہیں کہ یہ عاصم منیر کے جو حربیں یہ کامیاب ہوتے ہیں فوج کے حربیں کامیاب ہوتے ہیں انہوں نے اپنے کچھ retired افسروں کو بھی ہے میرے خلاف انہوں نے launch کر دیا جو سامنے سے اپنے آپ کو بڑا بتاتے ہیں کہ جی ہم فوج کے خلاف ہیں لیکن اندر سے گھس پیٹی ہیں انہوں نے میرے خلاف بیان دینے شروع کرتی ہے اور اور لوگوں کے خلاف تو اب تو بڑا divide clear ہو گیا ہے کہ یہ جو کہتے ہیں نا چوے سارے چوے جو ہے نا گھٹروں سے نکل کے باہر آ رہے ہیں جو سچے ہیں وہ پتا چل جائے گا جھوٹے ہیں وہ بھی پتا چاہے گا صرف گازہ پہ چلتے ہیں صرف ایک بہت ہی مجھے ایک ایسی خبر میں نے پڑھی جس کو میں دیکھ کے honestly صرف میں آنسو آگے مجھے صرف یہ ڈاکٹر تیدروس ہیں یہ ان کے world health organization کے rep ہیں جی سر ڈیریکٹر ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اسرائیلی defense forces اسرائیل کی فوج نے کہا ہے کہ ہمارے جتنے سپلائز ہیں medical warehouse میں southern غازہ میں وہ چوبیس گھنٹے کے اندر نکال لیے جائیں اس لیے کہ اس کے بعد ہم وہاں حملہ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں اسرائیل سے اپیل کرتا ہوں کہ اس order کو withdraw کریں اس اور ساری وہ ان کی کوشش ہونے چاہیے کہ جو civilians ہیں اور civilian جو سارا infrastructure ہے hospital جو ہے humanitarian facilities ہیں ان کو protect کیا جائیں لیکن اسرائیل نے کچھ نہیں کیا بلکہ میدی حسن جو کے ایم ایس ایم ایس سین بی سی کا میں ہوتا تھا اس نے کہا کہ اگر اس قسم کا بیان رشیہ ایک سال پہلے یکرین میں world health organization کو دیتا کہ تم یہاں سے اپنے سارے medical supplies نکال لو اس لیے کہ ہم بمباری کرنے والے ہیں تو پوری دنیا چیخ پڑتے ہیں ضرائل کے اوپر what do you make of this sir یہ اتنا ظلم دنیا کے سامنے اور سب چو اس کے کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ کہ اسرائیل جو ہے سہونی جو ہیں یہ بالکل ہی barbarians ہیں ان میں انسانوں کی کوئی صفت نہیں ہے نہ ان کو کسی کسی اور انسانوں کی زندگی کی قدر ہے اور نہ یہ پرواہ کرتے ہیں اس سے دوسری چیز جو ظاہر ہوتی ہے کہ مغربی ممالک کے جو حکمران ہیں اور ان کا جو نظام ہے وہ بھی بربریت پر مبنی ہے یہ کہتے پھرتے تو بڑے تو کرتے ہیں کہ یہ rule based law اور یہ بقواس اور وہ بقواس human rights and international humanitarian law وقارہ لیکن یہ قط ان ان میں کوئی انسانیت کی کوئی قدر نہیں ہے یہ برندوں سے بھی بتر ہیں اچھا لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ اسرائیل یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہے دراصل اسرائیل میں اس وقت نتنیاہو جو ہے جو پرائم منسٹر ہے اس پر already ایک دن پہلے وہاں کے جسٹس منسٹری نے تین کیسز شروع کر دیا ہیں کرپشن کے برائیبری کے ٹیکس ایویجن کے وغیرہ کے مختلف قسم کے اس پر پہلے بھی تھے تو یہ انہوں نے کیسز شروع کر دیا ایک دوسری بات یہ ہے کہ اسرائیل کا جو انٹرنل سیکیورٹی ایجنسی ہے شن بیت اس کا جو فارمر چیف ہوا کرتا تھا اس نے بھی کل بیان کل دیا بیان کہ نتنیاہو کو فوراں مصطفی ہو جانا چاہیے کیونکہ سات اکتوبر کے جو واقعات ہیں یہ اس کا مکمل طور پر ذمہ دار ہے تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل میں اندرونی طور پر بھی کافی انتشار پھیلا ہوا ہے اور نتنیاہو کی گرد جو ہے دارہ تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے تو وہ اپنی بقا صرف اسی میں دیکھ رہا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ اسے اس اس طریقے سے رگل آؤٹ کر جائے گا کہ اگر وہ اس جنگ کو جاری رکھے تو اس کو تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ کتنے بے گناہ فلسطینیوں کو مارتا ہے شہید کرتا ہے بچوں کو عورتوں کو حالانکہ اسرائیلی آرمی جو ہے وہ حماس کے خلاف نہیں لڑ سکتی وہ ابھی بھی انہوں نے ناظرن گازا میں ہماس کو ڈیفیٹ نہیں کیا ہوا ہے حماس ابھی بھی ان کے خلاف وہاں مضاہمت کر رہی ہے اچھا تو یہ جو ہے نتنیاہو چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رکھے اسی طرح ان کا جو ڈیفنس منسٹر ہے وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ جنگ جاری رکھے کیونکہ جیسے ہی جنگ بند ختم ہوگی تو اب سوالات اٹھیں گے کہ بھئی سات اکتوبر کا کون ذمہ دار تھا اور اس کے ان لوگوں کو سزا ملنی چاہیے اچھا اس کے علاوہ جو بات ہے جو چیز ہمیں یہ ظاہر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے عرب ممالک کی بے غیرتی بے حمتی یعنی چار ملین عرب ممالک کی فوج ہے کسی ایک میں بھی حمت نہیں کہ ایک بولٹ سپلائی کر سکیں ہماس کو اسی طرح ان کے پاس تیل بے تہاشا ہے بجاہ اس کے کہ وہ غزہ کو کوئی فیول سپلائی کریں وہ جناب اسرائیل کو بھی فیول سپلائی بند نہیں کر رہے ہیں نہ ان سے ڈیپلمیٹک ریلیشنز کٹ آف کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر جو ہے مسلم ممالک کی جو ہے نا یہ کمزوری اور بہمتی ہے کہ وہ اتنے بزدل ہو رہے ہیں تو بس بڑی بڑی باتیں کرتے پھرتے ہیں لیکن ایکچول پریکٹیکل سٹیپس کوئی لینے کے لیے تیار نہیں یعنی کل بھی جو ہے نا جی سی سی کی میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں جناب دوہا میں اور انہوں نے دوبارہ جناب انٹرنیشنل کمیونٹی سے اپیل کی کہ جناب وہ اسرائیل کو راضی کرے ایک سیس فائر کے لیے وغیرہ ارے بھئی تم کیا کر رہے ہو تمہارے پاس بلینز آف ڈالرز کا اصلہ تم ہر سال خریدتے ہو تم میں اتنی بھی حمد نہیں ہے کہ ان کی کوئی مدد اسرائیل کو یہ وارننگ دے سکو کہ یا تو تم یہ جنگ بندی یہ جنگ بند کر دو یا ہم سب مل کر تم پر حملہ کریں گے یہ افسوس کی بات جو ہے نا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پاکستان مسلمانوں میں جو کم ہمتی ہے مسلمانوں میں جو بزدلی جو رائج ہو چکی ہے یہی وہ ہے جیسے کہ وہ آپ نے فرمایا کہ اگر ریشیا اگر ایک سال پہلے آم ورلڈ ہیلت اورگنیزیشن کو اس قسم کی دھمکی دیتا تو ساری دنیا جو ہے وہ ریشیا کے خلاف اٹھ کھڑی ہوتی اور اس پر اس کو لانتان کرتی اور اس پر یو یکرین کو اور اسلاح فراہم کرتی اور یہاں تو حالت یہ ہے کہ غزہ کو کھانا تک میں اثر نہیں ہے لوگوں کو کھانی تک میں اثر نہیں ہے اور یہ جو ہے یہ ہماری سیچویشن لیکن یہ کہ انشاءاللہ یہ تاریکی تاریکی رات تاریک رات جو ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی اور وہ وہ دن آئے گا جبکہ ان سہونی ظالموں کو لٹیروں کو کمینوں کو یہ بے نکاب بے نکاب تو ہو چکے ہیں سارے دنیا میں لیکن ان کو آہ انصاف کے کٹیرے میں لاکر کھڑا کر دیا جائے گا اور ان سے ایک ایک بچے کی جو زندگی ہے اس کا حساب لیا جائے گا سر یہ ویسے بڑی زبردست آپ نے آخری بات کی بے نکاب ساری باتیں اچھی لیکن جو بے نکاب میں یہ پیرلل ڈرو کر رہا تھا جب آپ بول رہے تھے کہ پاکستان میں جس طرح سب بے نقاب ہوئے ہیں اسی سہونی جو طاقتیں ہیں اور مسلمان و مالک کی بے حصی بے غیرتی اور پاکستان میں بھی یہی سارے بے نقاب ننگے ہو گئے اور دنیا میں بھی سب ننگے ہو گئے بے نقاب ہو گئے خاص طور پر مسلم و مالک یہ بہت زبردست پیرلل ہے کہ پاکستان میں بھی سب کو نظر آ گئے دنیا میں بھی سب کو نظر آ گئے ہیں سر ایبسلوٹلی دیکھئے ہوتا یوں ہے کہ جب حالات اتنے زیادہ جو ہیں خراب ہو جائے اور سب کو کسی سے بھی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے مغربی میں مالک کے عوام میں بھی ان کے ذہن میں یہ جو سہونیوں کا مکروخ چہرہ ہے یہ جو جھوٹ بکتے رہتے ہیں ساری تاریخ میں انہوں نے جھوٹ بکا ہے اب وہ سب کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے ان کی مکروخ چہرے سب کو نظر آنے شروع ہو گئے یہی کیفیت پاکستان میں ہیں ان کی مکروخ چہرے سب کو پاکستانی عوام کو اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر ظاہر ہے کہ اگر عوام امیجیٹ کوئی ریاکشن نہ بھی کر سکیں لیکن یہ کہ الٹیمیٹلی وہ لاوہ اندر سے پکتا رہتا ہے اور ایک دن وہ پھٹ کر رہے گا اور ان سب کو کٹھیرے میں کھڑا کیا جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ سیر بہت شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو حفظ و مان میں رکھے بہت خوشی ہوئی دیکھ کے کہ آپ کی صحت میں بڑی اپورومنٹ رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو شفای کاملہ تعالی فرمائے پاکستان میں اور دنیا میں جہاں 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 جو لوگ جہاد کر رہے ہیں ان صحیحونی طاقتوں کے خلاف افواج پاکستان کی جاریت کے خلاف اس کے آرمی چیف کے خلاف یہ کرپٹ سیاستدانوں کے ساتھ غلیظ نظام کے خلاف اللہ سبحانہ وتعالی ان کو یہ زمان میں رکھے جو بیچارے اس جہاد میں شہید ہوگئے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی درجات بلند کرے اور جو بیچارے قید میں ہیں مسیبتوں میں ہیں ٹورچر میں ہیں عمران خان اور ان کے اور باقی امارے تیس ہزار پاکستان میں اور پتہ نہیں کتنے انگنت دنیا میں گزہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ان کی مشکلیں آسان کریں پاکستان زندہ باد پاکستان پاہند آباد الہی آمین السلام علیکم خدا آپ پہ سر بہت شکریہ